موسیقی اب ہم خبر پفتنفا میں افراد باہم مازوری کیلئے سپیشل ایڈوکیشن پولسی کے تر دوسرے ٹارگیٹڈ پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ ٹارگیٹڈ پہلو ہے مازوری کے حامل بچوں کی مازوری کی قسم اور نویت اور پھر ان کی مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ان کی تعلیمی ضروریات کی بروقت اور درست تشخیص اور متاخلت مازوری کے حامل بچوں کی مازوری کی قسم اور نویت اور پھر ان کی مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ان کی تعلیمی ضروریات کی بروقت تشخیص اور متاخلت سے مراد یہ ہے کہ ہم مازوری کے حامل بچوں کی مازوری کی قسم اور نویت معلوم کرے ڈائیگنوز کرے اور پھر ان کی معذوری کی قسم اور نویت کی مطابق ان کی تعلیمی ضروریات کا پتہ کرے اور ان کی تعلیمی ضروریات کے مطابق ان کو درست سمت میں تعلیمی رہنمائی فراہم کرے تاکہ ایسے بچوں کے وقت اور وسائل کو زیادہ سے بچایا جا سکے معذوری کے حامل بچوں کی معذوری کے قسم اور نویت اور پھر ان کی معذوری کی نویت اور قسم کی بنیاد پر ان کی تعلیمی ضروریات کی بروقت اور درست تشخیص اور متاخلت کے پس منظر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت قیبر پخت انقوامے تقریباً سنتالی سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے قائم ہیں تاہم ان اداروں میں مازوری کے حامل بچوں کی مازوری کی قسم اور نویت اور پھر ان کی مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ان کی تعلیمی ضروریات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ماہرین کی کمی ہے بلکہ ناپیت ہے جس کی وجہ سے ہم مازوری کے حامل بچوں کی مازوری کی قسم اور نویت اور پھر ان کی مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ان کی تعلیمی ضروریات کا درست آہاتہ نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے مازوری کے حامل بچوں کے وقت اور وسائل کا زیاہ ہوتا ہے اس پس منظر کے ساتھ ہم ان مقاصد کا تعیون کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ کے سنتالی سپیشل ایجوکیشن اداروں میں مازوری کی قسم اور نویت اور پھر مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مازوری کے حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات کی تشخیص اور بروقت مداخلت کیلئے مراکس قائم کریں گے اور ہم یہ پولیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ کے تمام سنتالی سپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں مازوری کے قسم اور نویت اور پھر مازوری کے قسم اور نویت کی بنیاد پر مازوری کے حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات کی بروقت اور درست تشریز اور مداخلت کیلئے مراکز قیم کریں گے ان مراکز میں ہم ہر درجہ کے ماہرین شامل کریں گے اور مازوری کے قسم اور نویت اور پھر مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مزوری کی حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات پر اکنے کے لیے ہم مختلف طریقہ کار اور اوزار کا انتخاب کریں گے ان طریقہ کار اور اوزار پر وقتاً فوقتاً نظرسانی کی جائے گی اور تعلیمی تشخیص کی بونازبت سے ہم وقتاً فوقتاً سیلبس میں بھی ترمیم کریں گے اور اس کیلئے جو سٹریٹیجی یعنی لاحامل ہم اپنائیں گے وہ یہ ہے کہ خیبر پختنقواہ سوشل ویلفیر سپیشل ایڈوکیشن ان ومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک پروجیکٹ انیشیئیٹ کریں اس پروجیکٹ کے تحت ان تمام سنتالی سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں کو اپگریٹ کریں اور ان میں مزوری کی قسم اور نویت اور مزوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مزوری کے حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات کی بروقت اور درست تشخیص کیلئے مراکس قائم کریں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ایسے مراکس کے لیے تمام انسانی اور مادی وسائل فراہم کریں اس کے علاوہ یہ بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں جو بھی سپیشل ایڈوکیشن کا ادارہ قائم کیا جائے تو اس میں ایسے مراکس پہلے سے ہی اسٹیبلش یعنی قائم کیا جائے چونکہ سوشل ویل فیر سپیشل ایڈوکیشن این ومن ایمپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایکسپورٹی نہیں ہے اس لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایسے مراکس قائم کرنے کے لیے سوشل ویل فیر سپیشل ایڈوکیشن این ومن ایمپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ باقی سٹیک ہورڈر کے ساتھ بیٹھے اور نہ صرف ایسے مراکس قائم کریں بلکہ ایسے مراکز کے کام کرنے کے لیے ایسو پیس ڈیولپ کریں اور پھر ایسے ایسو پیس پر وقتاً فوقتاً نظرسانی بھی کی جائے تو امید ایڈیئر ویورز آپ خیبر پفتوں خواہ میں سپیشل ایڈیوکیشن پالسی کے طرف دوسری ٹارگیٹڈ ایریا یعنی مزوری کی قسم اور نویت اور مزوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مزوری کے حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات کی بروقت تشخیص اور مداخلت کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سپیشل ایڈیوکیشن پالسی کے طرف مزید ٹارگیٹڈ ایریا کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ